بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام پسلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر گیارہ پڑھا ہے آج سبق نمبر بارہ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں او ای اے او ای اے اس کو ہم پڑھتے ہیں آ او اب یہاں پر اس کو زبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے آؤ جاؤ لاؤ گاؤ آئی لائی پائی دائی آئے لائے جائے بوئی ڈوئی کوئی اب اس کے جملے ہیں یہ یہاں پر پورے جملے کے ساتھ مل کر آئے گا جیسے کامل آؤ پل پر جاؤ کرسی کرسی لائی دائی آئی کرتا لائی چابی پائی نانا آئے جوتا لائے ڈولی آئے گی گاڑی جائے گی ڈوئی لاؤ اس کے بعد ہے گاجر لے جاؤ گانا مت گاؤ آپا نے مولی بوئی یہ سبق نمبر بارہ مکمل ہوا اب ہم اس کو پڑھتے ہیں سبق نمبر تیرہ کو سبق نمبر تیرہ کے اندر یہ زبر لگ ہوئے ہیں جو سو نو اے ہے کے اس کو پڑھتے ہیں دوڑا سودا پودا چوڑا دوڑی جوڑی لوکی کوڑی چوکی دوڑے دولت نوکر شوکت یہ تو مفردات ہے اس کے بعد ہے نیچے جملے کامل دوڑا لڑکی دوڑی کوڑی پائی لڑکے دوڑے شوکت آئے لوکی کاتو نو روٹی لو جوکا آٹا دو سو تک گن لو چھے باد ہے سودا لے لو چوڑا برطن لاؤ مت دوڑو دوڑو کے آلو کاتے شاکر کا نوکر آیا ہے اے رب تو سب کا مالک ہے تو یہ سبق نمبر تیرہ مکمل ہوا ہے بارہ اور تیرہ سبق نمبر کو سبق کو یاد رکھ لیں یہ بلکل آسان سبق ہے اس کے اندر یہ جو حمزہ ہے اور علیف ہے ان دونوں کی آواز ایک جیسی رہے گی یہ علیف ہے اور یہ حمزہ ہے دونوں کی آواز ایک جیسی رہتی ہے تو یہاں پر اس کو دیکھ کر کہ ہم سبق کو پڑھ لیں یہ بارہ اور تیرہ نمبر سبق ہے انشاءاللہ ہوتا سبق ہے اس کو ہم ایک دفعے پہلے سن لیں اس کے بعد پہ ہم خود سے اس کی مشغی کر لیں تو انشاءاللہ بلکل آسان ہو جائے گا سبق نمبر چودہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے فقط فاللہ وعالم